شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کنے والا ہے محترم ناظرین بیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے پرانے بخار کے لیے پدینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا روٹی کھانے کے بعد لیمون چاٹ لینے سے کھانا حضم ہو جائے گا امرود کے کچھے پتے چبانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا بدن پر دانے ہو تو کڑوے کریلے کا پانی پی لینے سے دانے ختم ہو جائیں گی مہواری کے دران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دارچینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچھا فالسا اور زانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں پگلنا شروع ہو جائے گی کڑو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف اسردگی کو دور کرتی ہے یا داشت کو بہترین بناتی ہے سونف کینسر جیسے بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہیں سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا لا جواب ہے مصری ایک کپ پانی میں عبال کر بچے کو پلا دے انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا چاند دن اس ٹوٹکے پر عمل کرے ازمودہ ٹوٹکا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں گنڈیریاں چوسنے سے دات مضبوط ہوتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہی ہیں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بگو کر صبح نہارمو چھلکا اتار کر کھالو عمر جو بھی ہو جوڑ ہمیشہ مضبوط رہیں گے جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس کو بیس منٹ روزانہ چلنا چاہیے کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہیں ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملے اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گی عام کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام کا اندیشہ ہوتا ہے روٹی پکاپ کر روٹی کے برتر میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا راکھ دیں اس سے سارا دن روٹیاں نرموں ملائم رہیں گی سونے سے قبل پھل نہیں کھانا چاہیے آپ کا بلڈ شگر بڑھ جائے گا دودھ اور گوشت ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ایسا کرنے سے میدے میں ایلسر کے خدشات ہوتی ہیں روئی پٹرول میں ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ چمکدار ہو جاتا ہے اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تجھے ذہین ہونے کی علامت ہے عام لوگ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں جبکہ ذہین لوگوں کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے وہ بستر پر بھی باتیں سوچتے رہتے ہیں پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا میں کسی بھی تیل سے خوب مالش کرو کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یاداش سے اتنا گہرا تلق ہے جتنا روکا انسان سے کمردس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سوف ڈال کر پی جائیں میدے میں جلن یا تضابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں رات کا کھانا دیر سے کھانے سے میدے میں سوجن آ سکتی ہے زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی دو دن تک زندہ رہ سکتا ہے آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا ہے سودی ارم میں کوئی سینما نہیں ہے رات کے وقت چوکلٹ جا مٹھائی مت کھاؤ اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلیڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گی عام طور پر ملنے والی نیند کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے گلاب کا گلکاند کھانے سے یاداشت بٹ جاتی ہے شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں بھی شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگئے کہ بھول جانا بھی ذہین لوگوں کی علامت ہے روٹی عام کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور صبح کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جو عورتیں ارزانہ سیڑیاں چڑھتی اور اُٹرتی ہیں ان کے گھٹنوں کے درد کی شکایت ختم ہو جاتی ہے برہ والا پانی پینے کی عادر ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے گھر کے فرش پر نمکین پانی کا پہنچہ لگانے سے مکھیاں نہیں آئیں گی جس گھر میں ارزانہ صبح وقت پر صفائی ہوتی ہیں ایسے گھر ہمیشہ عباد رہتے ہیں لیموں کے چھلکے اُبال کر اس پانی سے مو دونے سے شائعوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے خشکاس کی چائے پینے سے کوتے باہ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے مرگی کا گوشت کھانے سے مہواری جلدی ہوتی ہے انار کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے حلدی کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے جو عرط رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہو جاتی ہے شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ناظرین اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کا راہ ہے تو آپ کوئی بھی ایک جانور پالیں پھر اس کو ازاد چھوڑ دیں بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا آلو بخارہ کھانے سے میدے کے جلن ختم ہو جاتی ہے چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داگ دور ہو جاتے ہیں پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوخا پدی نہ کھاؤ تربوز کھانے سے پکھانا سیاہ نہیں آتا حاملہ عورت خربوزے کھالیا کرے اس کا بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے جس عورت کی ناک لمبی ہوتی ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سند استعمال کریں ناظرین چنے کی دال عبال کر اس پانی سے چہرہ دونے سے جریان ختم ہو جاتی ہیں جن کو مردانہ کمزوری ہے وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھایا کریں زیادہ چینے کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہیں یوگا کرنے سے آپ شگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں شرمگاہ کے بال ہر ہفتے صاف کرنے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے اور بیماریاں دور رہتی ہیں رات کو اٹھ کر پشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اکھروڑ زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی ناظرین آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہتی ہیں رنگ نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج ہاتھ اور چہرے پر کر سکتی ہیں اگر گر میں چونٹگاں زیادہ ہیں تو اسی جگہ پر سکھا آٹا ڈال دیں چونٹگاں چلی جائیں گی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کبھی ٹیک لگا کر مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے دنیا کا وہاں تیل زتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا اور مٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے جن لوگوں کی سننے کی حص بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے جن لوگوں کے جلد خوشک ہو وہ گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں جلد ملائم ہو جائے گی پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گی جس کا گلہ بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے آواز اسی وقت کھل جائے گی زیادہ بلیلر مرگی کا سالن کھانے سے آپ کے بال جڑ جائیں گی کڑوے بادام مت کھائیں اس سے آنکھوں کی بنائی کم ہو جاتی ہے جن لوگوں کا حازمہ خراب ہو کھانا حزم نہ ہوتا ہو گنے کا رسپی ہیں جن کو فپروں کی بیماری ہوتی ہے ایسے افراد گمگین رہتے ہیں بار بار تھوکنے سے دماغ کے کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے ناظرین کیلہ کھانے سے شہوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے خالی پیٹھ نہا لیا کرو جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا خالی پیٹھ جان بون کر خانس لینے سے چھاتی کی بلگم کھل کر آئے گی سانس کی تکلیف ہو تو زتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور ارکے گلاب سونگ لیا کرو سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہے وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں اسے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ ایک چمچ خشکاس پی لیا کریں اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خراک میں چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں چنے کی دال ہفتے میں دو بار کھا لیا کریں آپ کے خون کی روانی درست رہے گی آنکھوں میں جلن ہونے لگیں تو جان لو کے بنائی کمزور ہونے لگی ہے کھیرے کا چھلکہ کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں لال بیگ آنا بند ہو جائیں گی اگر وزن بڑھ رہا ہو یا مٹاپا آ رہا ہے تو گرم دودھ میں حلدی ملا کر پی جائے کرو پشاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جسم لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا ناظرین گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی لگا کر سو جائیں ایک ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گی بکرے کی مکھ کھانے سے بدن میں طاقت ابر جاتی ہے سوف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کو چھینکے آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دبائیں چھینکے آنا بند ہو جائیں گی ناظرین سبز علیچی سو دانے کالی میچ سابت سو دانے نیم کے پتے سو دد بدام کڑوے نہ ہو سو گریان کالے چنے بنے ہوئے ایک پاؤ لے لینے ہیں نیم کے پتے دھو کر خوش کر لیں جانی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں دن کے وقت کسی بھی ٹائم آدھی چائے کا چمچ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی گلے کے دد کے لئے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو شیشہ چمک جائے گا زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے رات کو وضو کر کے سویا کرو آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے گی زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا بندہ کم اکل ہوتا ہے ارزان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سویا کریں اسے آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے ناظرین جو بندہ کالا نمک چک لیتا ہے اس کو ساری زندگی کوئی بڑی بیماری نہیں گیر سکتی اس بگول ارزانہ کھانے سے میدے میں تضابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے ارزانہ نہارمو لیسن کھائیں اور سیبہ ایک سیب ضرور کھائیں زندگی بر تندرستی چاہتے ہیں تو جب بھی گوشت کھائیں تو جوان جانور کا کھائیں زیادہ گی کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے بلیلر مرگی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں ناظرین دیسی مرگی کا سوپ پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا لیا کریں خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو تو بدحضمی نہیں ہوگی علائچی چبانے سے بلڈ پریشر نورمہ رہتا ہے سرخ فالسے کھانے سے میدہ تھنڈا رہتا ہے انار کھانے سے جگر خون زیادہ بناتا ہے رات کو ادرک چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا امریکہ شربت پینے سے گرمی نہیں لگتی گنے کا رس پینے سے نید اچھی آتی ہے کھانے پینے کے کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو اس کو پلاسٹر کے برتن میں مات ڈالنی اسے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے قبض ہے تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھالو قبض کھل جائے گی رات کے وقت کلونجے استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ